ہلو پیارے دوستو کیسے حال چالیں امید ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ اچھے ہوں گے اگر اچھے نہیں ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج اچھے ہو جائیں گے وہ دوست جو کہ ڈیزیز سے ڈیل کر رہے ہیں یا پھر رومرٹاڈ آرثرائٹس سے ڈیل کر رہے ہیں مجھے رومرٹاڈ آرثرائٹس ہے ڈائیگنوز ہوا تھا 2019 میں اس کے بارے میں میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز بنا کر رکھی ہیں میں نے یہ مجھے لگ رہا ہے اپیسوڈ 5 ہونے والا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس میں کیا بات کریں گے ہم لوگ کیونکہ جو کچھ میں میں کر رہے ہوں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو تھوڑا سا نارمل بنانے کے لیے میں نے ساری باتیں آپ کو آرڈی بتا دی ہیں پر اس میں ہم دوبارہ سے میں آپ کو اپنی سیچویشن کا اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں کی کیسے ہے میری صحت تو تھوڑا سا بیک میں بھی آپ کو سٹوری بتا دیتی ہوں 2019 میں اچانک سے میری بونز میں درد ہونا شروع ہو گیا جوئنٹس میں پیروں کے جوئنٹس میں ہنڈ کے انگلیوں میں اس کی جو بیگننگ میں میں نے ویڈیو بنایی تھی ان کے لنک میں نے سکرپشن وکس میں چھوڑ دوں گی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرا ANA پوزیٹیو آ گیا اور دن ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں تھوڑا انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا اور ANA پوزیٹیو آیا وہ انٹی باڈی بنا رہی تھی میرا جو باڈی ہے وہ انٹی باڈی پروڈیوز کر رہی تھی پر اس کے بینے کوئی آر ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آیا تھا میرا رہی فیکٹر نورمل تھا باکی سارے بلد ٹیسٹ نورمل تھے اور یہ انٹی باڈی بننے سے بھی دوکٹر کو پتا نہیں تھا کہ کوئی یو نوپس ہے یا کوئی آرٹا امیون کنڈیشن ہے یا کچھ بھی ہو ساتا ہے تو مجھے رومتولوجیس کو ریکمند کر دیا رومتولوجیس نے میرے سارے ٹیسٹ کیے امرائز کیے سیٹی سکین کیے الٹرساؤن کیے ایکسرے کیے اور ایکسرے میں پتا چلا کی میرے ہینڈ کی بونز میں تھننگ ہو رہی ہے سب سے زیادہ مجھے پروبلم ہینڈ میں تھی وہ ایسی ہوگی تھی کہ میں اپنا ہینڈ بند کر برش بھی نہیں کر پا رہی تھی یا کچھ بھی ہینڈ کی بلٹی کیا گوا چکی تھی کافی پین میں تھی اور شریر میں بہت ہی جیزی تٹرہ تھا بہت زیادہ تائید بہت زیادہ بہت زیادہ پین ایسی دا کہ میں ہمیشہ بیماری ہوں اتنا ویک فیل کرتی باہر سے دیکھنے کے لیے نورمل لگے گا پر اندر سے بہت زیادہ ویک اندر سے 30 یا روال تھی 31 تو دکٹر نے کہا کہ مجھے رومتولوجیس کی تریسی ملے میرے ہنے ہنے بہت زیادہ نورمل ہونے کی وجہ ہے اس کو بولتے ہیں سیرو نگیٹیب کہ آپ کے ٹیسٹ میں کوئی پر مل جاتا ہے کچھ مل جاتا ہے کہ اس کو کوئی ڈیزیز ہے جو ڈیگونز ہو گیا یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ اگر بلد میں آئے تو کہ لیکنے شایدی بنا رہے یا psychology ہے یا کچھ بھی اور یا انڈ آف دے مجھے ڈاکٹر نے ہیڈروکسی کلوروکوین مدیکشن دے دی کیونکہ وہ بہت ازارہ ہے اور اگر آپ فیملی پلان کر رہے ہیں تو آپ وہ مدیکشن کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی میری بیماری کی صرف شروع آتی تھی ہیڈروکسی کلوروکوین پہ چلی گئی میں اور ڈاکٹر نے کہ مجھے لائفتائم یہ کھانی پڑے گی کوئی مہن بھی تک بھی اور حال كänderی اس کا لیکن ڈاکٹر میں سکتے ہیں جب لگتا ہے کہ مہاری تک بھیposition آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر میں بھی کی aurat کا بہ bash conteú کے لئے کیونکہ مہاری تک ساتھ و چھ بھی میں بہت دورستان پہلے جیسی نورمل میں نہیں تھی اور نہیں ہوں اب بھی پین کافی کنٹرول میں تھی اور میں اپنے چیزیں کر پا رہی تھی اپنی گھر کی نورمل میں بہت دکھی تھی میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں گھر میں بہت کلین کرتی ہوں بہت کک کرتی ہوں اور جب آپ کو کوئی ایسی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو آپ بھی بیسک چیزیں بھی نہیں کرتے میں نے کہا کہ میں نہیں بند کرنا چاہتی ہوں میں کنٹینیو کروں گی تو اس کے بعد ہم ٹرونٹو سے موو ہو کے کلگری آ رہے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے روموٹالوجس کب ملے گا تو میں نے کہا کہ مجھے ایک ڈیر سال کے لئے پرسکرپشن دے دو کہ میں نہیں بند کرنا چاہتی ہوں ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے جو میں پانچ دن کھاتی ہوں ویک میں بہت ہیلپ کرتی ہے اس نے میری ڈیزیز کو کنٹرول کر کے رکھا کئی بار میں پول بھی جاتی ہوں بہت پھر سے میں کنٹینیو کر لیتی ہوں دن میں سو جاتا ہے ویسے اس کے ساتھ میں اور کیا کیا چیزیں کرتی ہوں ایک تو میں اپنی منٹر ہیلتھ پر بہت زیادہ دھیان دیتی ہوں کہ میں کیسے تھوٹس کریٹ کرتی ہوں کیونکہ تھوٹس بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتے ہیں سپیشلی اگر آپ کو کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ہے جو لمبے سمیے کے لیے جلے گی اس پہ سٹریس بہت زیادہ مزاد ہے سٹریس کو جو آپ کی ڈیزیز ہے وہ اور زیادہ ہارمفل بن جائے گی اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے آپ سو آپ کو اپنے سٹریس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ یوگا کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں یا پھر ایسے کسی بندے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جو آپ کی پرابلم کو سمجھے گھر میں رشتہداروں سے نہیں جو اس بیماری سے ڈیل کر رہے ہیں یا کانسلور یا کئی تیرپیسٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے اس چیز سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ کو ڈیزیز ہے جو آپ کو سمٹم ہے وہ کوئی بھی سمجھ نہیں پائے گا آپ کی بھی نہ کیونکہ آپ کو اندر سے کچھ چیز ہو رہے ہیں آپ کو ایسا کوئی بندہ جائیے یا پھر آپ دکٹر کو کنٹینیوزلی ملے ہمیں کالگری آئے ایک یر ہو چکا ہے پر ہم وکیشن پہ جلے گئے تھے تین چر مہینے کے لیے اس کے بعد ہم میکسی کو چلے گئے تھے تو میرے پاس فیملی دکٹر نہیں تھا بات اب میرے پاس فیملی دکٹر ہے اور اس نے مجھے روموتالوجس کو ریفر گئے دیا ہے اب میں یہاں پہ ایک سال زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد میں ٹیسٹ کر رہا ہوں گی بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ تم کتے آفن لی جاتے ہو دکٹر کے پاس تو میں ابھی نہیں گئی ہوں دکٹر کے پاس اور ابھی جب مجھے دکٹر ملے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی بات میری سیچویشن کائید آنڈر کنٹرول ہے پر جیسے میں ٹونی ایٹین میں تھی جتنی میں اینرڈیٹک تھی جتنی میں بھاگ دار گرتی تھی اتنی میں اینرڈیٹک اب نہیں ہوں اب مجھے اچھلکود کا مزہ آتا ہے میں تھوڑا لیکی چلبلہ کسیم کا بندہ ہوں اگر میں اچھلکود کروں گی اچھلکود کروں گی آج کی سیچویشن میں کئی دار میں کرتی ہوں کئی دار میں میری انسٹرگرام پہ ریلز اپلوڈ کرتی ہوں دانس کر رہی ہوں میں ایک کمیناٹ کی ویڈیو ہوگی وہ ایک کمیناٹ کی دانس کے بعد میں اتنا زیادہ ٹوٹ جاتی ہوں اتنا زیادہ تھک جاتی ہوں کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ کیسی تائرڈنس ہے ابھی مجھے کئی دار لگتا ہے میرے گھر کے سارے گارم کرتی ہوں بہت سوکتی ہوں ایوانی بہت ساپر فیکشن کے ساتھ کرتی ہوں کلینگ گروہ ککوکم کلینگ گروہ کبار کپکوک ہوتی مجھے میری آرم درد ہو جاند میرے گوہ کنگلیوں میں ہو جاتا ہے ہمیں پر فیکٹ نہیں ہوں بیار میں سوکتی ہوں بیار میں اچھا پر لیا میری situation کو کہا ہی سی ہی ہے اور اسی کے ساتھ مجھے خوش رہنا ہے کیونکہ جب میں اداس ہوتی ہوں تو میرا سارا گھر اداس ہوتا جاتا ہے میرا ہیپی رہنا اور میرا اچھا فیل کرنا بہت ہوتا ہے میں یہ کہوں گے کہ اگر کوئی بھی ڈیزیز ہے تو اس کو اسے پٹ کریں کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے میں پہلے بھی کئی بار بتایا ہے بہت سے نہیں ہے کہ بھگوان آپ کو چوز کر کے تکلیف دے رہا ہے کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے یا پھر کوئی لیسن ہوتا ہے یا کوئی ہمارا پاسٹ کا ٹراما ہے یا پاسٹ کرما ہے کہ آپ کو اس سے گو تھر ہونا پڑے گا جب آپ وہ لیسن کو لیرن کر لیتے ہیں یا آپ نے آپ کو ہیل کر لیتے ہیں ڈیپ انسائیڈ کہ ڈیزیز یہ تو گایاب ہو جاتی ہے سپیشلی ایسی ڈیزیز جو سمٹم نہیں دیتی ہے آپ کو فیزیکل دیکھنے میں نہیں ملے گا یہ جیسی آتی ہے ویسے جا بھی سکتی ہیں سو مینڈسٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے میڈیٹیشن بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اس میں سپیشلی اگر آپ چکرہ ہیلنگ میں وشواس کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کا روڈ چکرہ امبیلنس ہوتا ہے وہ ہمارے سیون چکرہ میں سے سبسا پہلا چکر ہے سوائز ہم لوگ اس دھرتی پہ آئے ہیں یہ ایک کائن کا سکول ہے ارث سکول ابھی میں آپ کو تھوڑا گیان دوں گی میں انہی گیانی ہوں یا نہیں پر جو میں نے کچھ سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ارث سکول پہ ہم چیزیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کی زندگی پوری پرفیکشن کے ساتھ چلتی ہے ہر ایک بندے کی زندگی میں اپنے ہی ساپ سے پرابلم ہوتی ہے کسی کو پیسے کی پرابلم ہوگی کسی کو رشتوں کی پرابلم ہوگی کسی کو بیماری ہوتی ہے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے ڈیل کرتا ہے اگر کسی کے پاس پیسے کی پرابلم نہیں ہے اس کے پاس relation کی problem ہوگی سو ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے سو آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو compare نہیں کرنا ہے آپ کی situation جیسی ہے اسے accept کر کے اسے deal کرنے کی کوشش کریں اور اس میں آپ ضرور سے کامیاب ہوں گے اگر کرنا چاہیں گے بات اگر آپ negative yonder میں چلے جائیں گے کہ یار میں ہی ہوں میرے نہ ہی کیوں گلت ہو رہا ہے تو آپ کی situation worse ہو جائے گی کیونکہ thoughts and stress بہت role play کرتا ہے autoimmune condition میں یا کسی بھی disease میں کیونکہ آپ کی باڈی کو پلتا چل جاتا ہے کہ آپ stress میں ہیں اور اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دیکھیں کہ آپ کو disease ہے آپ اپنی دن چریا میں یا آپ جو آپ کی روز کی ٹاسک ہے اس کو کیسے کرنا ہے آپ کو اپنے اوپر زیادہ وجن لینے کی ضروری اگر آپ کسی سے help لے سکتے ہیں ضرور سے لیں اگر نہیں لے سکتے ہیں تو آپ بانٹ لیں کہ آج میں یہ کر لوں گی اگلے دن میں یہ کروں گی اگلے دن میں یہ کروں گی اگلے دن میں سارے ٹاسک فینش کرنے کی کوشش مت کریں چھوٹے چھوٹے حصوں میں کام کریں کیونکہ کوئی آپ کو ججنی کرنے والا ہے آپ اپنی صحت کے حساب سے کریں کیونکہ کئی بار مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میں سارا گھر کی کلیننگ مان لے کہ سارے اگلے دن میں کروں گی تو پھر میں ہفتے کے لئے بیمار ہو جاتی ہوں پر اب میں یہ کرتے ہوں کہ ایک دن میں صرف واشروم کلین کروں گی یا پھر اگلے دن میں صرف یہ کام کروں گی کیونکہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میری باڈی کتنا بوجھ لے سکتی ابھی آپ کو بیماری کے ساتھ جینا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت جالا تھک جاتی ہوں سیڑھیاں چڑھنے میں میں تھک جاتی ہوں ایسے میں تھک جاتی ہوں پر بہت جادہ اچھا نہیں ہے پر یہ ہے کہ میں نے اسیپٹ کر لیا کہ ادائیاں ایسے رہے گا میں کوشش میں ہوں کہ میں سے ہیل کروں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتے ہوں کہ آپ کیا کیا کریں اس سے پہلے میں یہ بتانا جاؤں گی کہ کھانا کم کھائیں آپ کیونکہ آپ کو کھانے کی بہت زرورت نہیں ہوتی ہے ہم اووریٹ کرتے ہیں اور جس دن آپ اووریٹ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے جوڑوں میں زیادہ درد ہوگا جس دن آپ کم کھانا کھائیں گے آپ کی ڈائیجسٹف سسٹم کو کم کام کرنا پڑے گا اور جو پاور بچے گی وہ ہیلنگ میں ہوگی ریسٹ کریں اچھی نیند لیں اچھی نیند بہت زیادہ ضروری ہے اچھی نیند فل آن ریکاوری ہے کہ جب آپ سوتے ہیں مان لیں کہ آپ کی پوری رپیر چل رہی ہوتی ہے سکون کے ساتھ سونا بہت زیادہ ضروری ہے مجھے بہت سکون کی نیند نہیں آتی ہے مجھے پرابلم ہے ایک بیماری کی وجہ سے بھی ہے اور یہ جو میں میڈیکیشن پہ ہوں اس کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ انسومنیا ہو جاتا ہے اوپر سے میں ورگو ہوں اوپر تنگ کرتی ہوں اگر میں کچھ بھی دیکھ لوں پھر میری ساری رات میرے دماغ میں آتی ہیں چیزیں اور پھر مجھے سپنے آتے ہیں اس کے لیے میڈیٹیشن ہیلپ کرتی ہے کوئی دن آتا ہے جس دن مجھے اچھی نینی آئے گی تب پھر ایسے ہوتا ہے کہ باہر روشنی ہو جائے گی تب تک میں جاگتی رہوں گی like awake رہوں گی مجھے پناہ جل جاتا ہے کہ دن ہو گیا اور پھر میری جو باڈی میں پہن ہوتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں میں سونا بہت ضروری ہے دن میں آپ نپ لے سکتے ہیں رات کو اچھی نین لیں کم کھانا کھائیں دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں جو پکٹس کھول کھول کے فوڈ کھاتے ہیں وہ کم کریں یا بلکل منس کریں آپ کیلئے نہیں ہیں وہ وہی چیزیں کھائیں جو ملتی ہیں جو آپ کھاٹک کر بنا سکتے ہیں فرش فوڈ کھائیں آپ ہر کچھ کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں آپ کی باڈی آپ کو بتا دے گی کہ کونسی چیز کھانے کے بعد آپ اچھا نہیں فیل کرتے ہیں تو اس سے منس کر دیں کم کر دیں کیونکہ آپ اپنی باڈی حساب سے چھلیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لیمان نہیں کھانا چاہیے پر آپ کی باڈی آپ کو بتا دے کہ کی کھانے کے بعد آپ کا دن کیا تھا کھانے کے بعد آپ کو دکارانے شروع جاتے تو آپ کھانے کی سپیل لاتے رہتی ہیں تو وہ آپ کی لیے نہیں ہے اللہ نہیں کھا سکتے ایسے آپ کو جج کرنا ہے کہ آپ کا شریف کھانے چیز اللہ نہیں کرتے ہیں کسی اور کی باتیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کریں گے کسی بھی کسی کسن کی ایکسرسائز کھانے بڈی کو سٹرچ کریں اور نہیں کریں کہ جو آپ کی بڈی علاو کرتے ہیں ایکسرا مات کریں آپ کو کمپیٹیشن میں حسانی لینا ہے تھوڑا سٹرچ کریں جنہا آپ کی بڈی چلتی ہے اور آپ یوٹیوب پر کوئی ایسی ویڈیو پلے کر سکتے ہیں کہ روموٹائیڈ کے لیے کونسا یوگا ہے کونسی سٹرچنگ ہے کیونکہ ہر ایک چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کوئی نان نوڑ ہے چوگی اور پرابلم ہو جائے گی سو وہی چیزیں کریں جو آپ کی لیے بنی ہے ہیلف کیر پر ضرور سے دھیان دیں مساج بہت اچھی ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کسی سے کروا سکتے ہیں بہت اچھا نہیں تو اپنے آپ کریں آپ سیز میں آئل سے مساج کر سکتے ہیں اور آپ کو پاہر سے بہت پیارے پیارے آئل مل جائیں گے جو بونز کے لیے اچھے ہوتے ہیں جوائنٹ ہیلتھ کے لیے اس سے مساج کریں ہاٹ بات لیں ہیر مساج کریں جو بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہیں چیزیں یہ چیزیں آپ کو ہیل کریں گی اندر سے بہت ہی ریجافونیٹ فیل کریں گے آپ اس کے بعد سوڑے ساف ستھرے کپڑے پہنے بالوں کو بنائیں تھوڑا میکپ کریں تھوڑی اچھی انرجی بہار سے لے کے آئیں کیونکہ جب آپ اپنے شریر کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اندر سے اچھا فیل کرتے ہیں کئی بار ہم بیمار ہوتے ہیں ناہانے کے بعد اچھے کپڑے پہننے کے بعد ہم اچھا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت رول پلے کرتی ہیں گائز تو ہر چیز پہت دھیان رکھیں بیماروں کی طرح گھر کے کپڑے پہن کے سادن بیٹ پہ مت رہیں تھوڑا سا اپنے اوپر ضرور شہ سامس پہنے کھرے پانچ منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں کے یونیورس کو ڈاون کریں اگر آپ کسی گوڈ کو مانتے ہیں تو ان کے سامنے تھانکس کر سکتے ہیں گراتیٹیوڈ دکھائیں کہ بھگوان مجھے بیماری ملی ہے پہ تھانگ گوڈ مجھے پتا جل گیا کہ مجھے کیا ہے اور میں اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں مجھے طریقہ پتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے سئی کرنے کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ورس سے ورس آپ کو مل جائے جی آپ کو مائنڈ سیت اچھا رکھنا ہے بلیم گیم نہیں کھلی ہمیں گریٹیٹیوٹی دکھانا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے لئے اس کی ہر چیز کریں جو آپ کو کرنے میں مزا آتا ہے مجھے پینٹنگ کرنے بہت پسند پر میرے ہاتھ دکھنے شروع جاتے ہیں پر میرے نہ کتے سارے پروجیکٹ لگھا لگھے لکھے آپ کو آنے والے ویلوگز دکھاؤں گی کہ جو بھی کرنے میں آپ کو اندر سے خوشی ملتی ضرور سے کریں پینٹنگ ہو سکتا ہے ریڈنگ ہو سکتا ہے رائٹنگ ہو سکتا کچھ بھی جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ اندر سے اچھا فیل کریں گے اور ڈیزیز تھوڑی بھول جائیں گے تھوڑے سامنے کے لئے یہ بہت امپورٹن ہے کریٹیوٹی آپ کی زندگی کو خوشی دیتی ہے کریٹیوٹی آپ کی زندگی کے لئے اتنی زیادہ ضروری ہے جیسے شریر کے لئے فوڈ ہوتا ہے سو کسی بھی طرح کا کریٹیوٹی ضرور کریں بے شک وہ فوڈ کریٹ کرنا ہو یا کچھ بھی ایسے بڑے لیول کی چھوٹی موٹی کرییشن آپ اپنے گھر کو دیکوریٹ کیسے کرتے وہ بھی کریٹیوٹی ہے اس پہ بہت مزہ آتا ہے کی آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے کچھ بھی کسیم کی کریٹیوٹی کر سکتے ہیں آپ اچھا فیل کریں گے یہ کریے دیکھنا ایسے سننے میں لگ رہا کسیار ہم ہی 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 سکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھ ملی سو ناو کو انجوائے کریں کوشش کریں کانشیس لی جی کانشیس لی ڈیسایڈ کریں کہ مجھے ناو انجوائے کرنا ہے آج میری سیتو عدیہ ہے ناو آم فیلنگ بیٹر آئی دون کیر آباو یا سٹڑی آئی 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 کیر آباو ٹومورو ہمیں نہیں چنتہ ہے کہ کل ایسا ہوگا سو ناو انجوائے کریں آئی 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 کسی بھی قسم کی سپیرچوالیٹی میں ضرور سے سمی سپنڈ کریں ریلیجیس ہے آپ تو بہت اچھا ہے کسی بھی طرح کی سادھ نا کر سکتے ہیں اگر نہیں تو صرف آنکھے بند کر دس منٹ کے لئے میڈیٹیٹ کریں کوئی بھی آپ کو پچھر کریٹ نہیں کرنی صرف اپنی بریدھنگ پہ فوکس کرنا ہے گرائٹی دکھانا یونیورس کو کہ اس نے آپ ایک اور دن کا موقع دیا جینے کے لئے بہت فرق پڑتا ہے یہ یہ آپ کو شاہد پڑتا ہے یا نہیں اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے میں صدگرو کو فالو کریتی ہوں میں اور میرے حزبن یہ جو سمپل سی میڈیٹیشن ہے آنکھیں بند کر کے بریدنگ ایکسرسائز چھوٹے موٹا یوگا کے پوزز وہ آپ کی زندگی کو اتنا زیادہ ٹرانسفر کا حساس دلا سکتی بریدنگ میں اتنی زیادہ پاور ہے پانچ منٹی کے لئے بریدنگ پہ فوکس کر سکتے لمبے لمبے سانس لمبے لمبے سال ہے چھوڑے اس کو دیکھیں کی بیوٹیفل ہے یہ جو سانس سے اسی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں اب نہیں آئے گا تو you are done so میں بتانا چاہوں کی آپ کی situation جیسی بھی ہے آپ کو grateful ہی رہنا ہے کیونکہ وہی زندگی کا یہ جو میں کچھ چیزیں باتا رہی ہوں میں زندگی میں ہوں آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں پر میں اوکے کھنگا ہوں بہت زیادہ 2019 سے 2023 ہو چکا ہے اور کافی سامنے لگا کی کی سی کرنا ہے چیزوں کو کیونکہ جب آپ کو کوئی ڈیسیز ہوتی ہے یا اچانک سے آپ پر جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں چیزیں جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائیں کی آپ کو لگتا ہے کہ ویسے رہنا ہے پر جیسے لوگ کہتے مجھے آئی ویسے سکول ویسے ٹائم میں پہ سکول نہیں آئے گا آپ کو سوچتے ہیں کہ بیمار ہیں بہت ساری پہلے چیزیں نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو وہی پہلے والا سالف چاہیے وہ نہیں ہوگا اسی کو سپٹ کر جی زندگی کو جینا سیکھنا کے لئے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو help کرے گا آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی وچار ہے یا کچھ بھی آپ مجھ سے شیئر کرنا جاتے کمنٹ بار میں چھوڑ اگر میرے چانل پہ پہلی بار آئے سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو میں پنجابی چانل پہ شیئر کروں گی اگر آپ پنجابی میں چانل پہ پہ سکتے اس کا لنک میرے چانل میں ہے ویڈیو پاسٹ میں روموٹائیڈ آرثرائیٹس کو لے کے جو ویڈیوز بنائی ہیں ان کو میں ڈسکرپشن باکس میں چھوڑ دوں گی جو کو انفرمیشن یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہو کی ویڈیو کو آپ دیدی کی میری سیحت اب کیسی ہے جلدی ملتیو آپ کو اپنا خیال رہکھے اور بلکل مد بھولے دوستو جیسے بھی آپ بہت اچھے ہیں آپ اس دنیا میں کچھ بھی حسل کر سکتے اگر کرنا چاہے